بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت پوری دنیا کے نظر نئے امریکی انتظامیہ اور ان کے افغانستان پالیسی پر مرکوز ہے اور اسی وجہ سے انٹرا افغان مذاکرات تاخیر کا شکار ہے کیونکہ اس میں شامل تمام پرقین اور پورا خطہ نئے امریکہ کے پیسلے کا منتظر ہے کیونکہ جو بارڈن انتظامیہ کے عال حکام کے جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ پروری دو ہزار بیس میں دوہ میں امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے معاہدے پر نظر سانی کریں گے اس ماہ کے آغاز میں امریکی سیکٹری آب سٹیٹ نے کہا تھا کہ نئے امریکی انتظامیہ کو مذاکرات کے نکات پر غور کرنا پڑے گا تاکہ اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے کہ طالبان کے ساتھ کن باتوں پر اتفاق ہوا اور طالبان اور افغانستان حکومت کے مابین مذاکرات کا حد تک پہنچے ہیں انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ امریکہ اس نہ ختم ہونے والے جنگ کو ختم کرنا اور اپواج کو واپس لانا چاہتا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ افغانستان میں کچھ اپواج برقرار رکھے گا امریکہ کی مشیر برائی قومی سلامتی نے اس بات کو بار بار دوہرایا کہ دوہہ معاہدے پر نظر سانے کا مقصد یہ ہے کہ آئے طالبان افغانستان میں کشیدگی میں کمی لانے دشتگر تنظیموں سے تعلقات ختم کرنے اور افغانستان حکومت اور دیگر سٹیک ہولڈر سے مذاکرات شروع کر کے اپنے وعدوں پر کتنی عمل پیرا ہے لیکن اس بیان کی پوری رید عمل میں افغانستان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ وہ اس معاہدے پر قائم ہے اور دوسری پاریق سے بے ایسا ہی امید رکھتے ہیں اور یہ کوئی حرانکن اقدام نہیں ہے کیونکہ کسی بھی نئی انتظامیہ سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گزشتہ حکومت کے جانب سے کی گئی معاہدوں پر نظر سانی کرے لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان میں جاری تعویل جنگ کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کی کوششوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور پھر دوہ معاہدے کے تحت مئی دو ہزار اکیس تک افغانستان میں موجود امریکی اپواج کا انخلابی تے ہوا تھا جس کے بدلے میں طالبان یا القائدہ اور دیگر تنظیموں کو افغانستان میں کام کرنے سے روکنا تھا ان سوالات کے جوابات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یہ نظر سانی مکمل ہو جائے اصل میں صدر جو بائیڈن ایک عرصی سے افغانستان کی تیویل جنگ کی مخالف تھے نائب صدر کے طور پر انہوں نے دو ہزار نو میں صدر بارکوبامہ کی جانب سے افغانستان میں پوچھ کی تعداد بڑھانی کی مخالفت کی اور انہوں نے اکثر ویتنام جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیشہ جاری رہنے والے جنگوں کو ختم کرنے پر زور دیا صدر جو بائیڈن کے خیالات اور اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ افغانستان سے پوجی انخلاقہ معاملہ اب بہت آگے نکل چکا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائیڈن انتظام میں کسی بڑی تبدیلی سے گریز کرے گی کیونکہ اس کا سیاسی پہلو بھی اہمیت رکھتا ہے اور اب عوام بھی اس ناقابل پتھا جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں دوہا معاہدی کے ایک سال بعد افغانستان میں امریکے پوچ پر اب تک کوئی حملہ نہیں ہوا اور طالبان امریکہ اور نیٹو اپوچ پر حملہ نہ کرنے کے وعدے پر قائم ہے اسی وجہ سے پالیسی میں کوئی ایسی تبدیل آنا بہت مشکل ہے جس کے وجہ سے امریکیوں کی جانوں کو خطرہ ہو اس پالیسی کے تسلسل کا ایک اشارہ بلنگنگ کے پہلے پریس کنپرنس میں بھی سننے کو ملا کہ نئی امریکی انتظامیہ مئی تک ظلمی خلیل ذات کو ان کے عہدے پر برقرار رکھے گی اٹارہ پروری کو نیٹو ممالک و دپائی وزارہ کی افغانستان کے ہم منصب سے ملاقات تیہ ہے اگرچہ جو بائیڈن انتظامیہ کے جانب سے کی جانے والی نظر سانے میں وقت درکار ہوگا لیکن اٹارہ پروری تک کچھ واضح نکات ہمارے سامنے آ جائے گی یورپی ممالک و افغانستان میں بڑھتے ہوئے شدت پسندی کی تناظر میں مئی کی مہینے میں پوچھ کی انخلاف پر کچھ تحفوزات ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ تحفوزات نظر سانے پر اثر انداز ہو اگرچہ اس نظر سانے کے بعد امریکہ کے جانب سے کوئی نئی شرائط رکھے جانے کی امکارات نہیں ہے جیسا کہ افغانستان حکام امید رکھتے ہیں لیکن اس بات کی اشاری ضرور موجود ہے کہ بائیڈن معاہدے میں تشدہ شرائط پر سختی سے عمل درامت پر زور دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان شرائط پر عمل درامت کروانے کے لیے امریکہ پوجی انخلاق تاریخ کو مئی سے آگے بڑھائے اور اس دوہا معاہدے میں تشدہ شرائط خاص طور پر کشیدگی میں کمی اور بنالابغان مذاکرات سے جوڑ دے لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ طالبان کا اس پیسلے پر کیا ردیعمل ہوگا اور وہ کس طرح امریکی اپواج پر حملوں کا سلسلہ شروع کریں گے ان تمام نظریات میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ اس معاہدے کو برقرار رکھے کیونکہ پاکستان کی خیال میں یہ بات چیت کی آغاز کا بہترین اور واحد طریقہ ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ بات چیت کیلئے کسی ایک پر نہیں بلکہ دونوں پر یقین پر زور دے اگر امریکہ نے پوجی انخلاقی تاریخ آگے بڑھائی تو پھر امن عمل کا جاری رہنا بہت مشکل ہو جائے گا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ